بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to our channel I hope you all are fine and you all are enjoying your life آپ سب کو پاتا ہے کہ ہماری جو باڈی کا temperature ہے internal temperature وہ ہوتا ہے 37 degree centigrade لیکن ایک specific physiological process کی وجہ سے جب یہ temperature بڑھ جادا ہے تب ہم اس کو fever کا نام دیتے ہیں سو آج کی ویڈیو پر میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں fever اور fever patterns کو fever types کو جو اگر ہمیں معلوم ہو تو ہم آرام سے جج کر سکتے ہیں کہ کون سے بیماری کی وجہ سے ہمیں یہ fever ہوا ہے جو سب سے زیادہ important ہے وہ ہے intermittent fever اب یہ کیا fever کا pattern ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو جو بخار ہوگا کافی گھنٹوں تک کے لیے زیادہ رہے گا elevated temperature رہے گا اور چند گھنٹوں کے بعد وہ کم ہو جائے گا اور next day بھی دوبارہ سے یہی process repeat ہوگا آپ کو اس graph میں یہ pattern نظر آ رہے ہیں جس میں پہلے temperature چند گھنٹوں کے لیے زیادہ رہا اور اس کے بعد وہ temperature کم ہو گیا تھا اب exam intermittent fever کی جو سب سے common example ہے وہ ہے malaria malaria آپ سب کو پتا ہے anophilus female کی وہ mosquito کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ جو temperature ہوگا ہم اس کو intermittent fever کا نام دیتے ہیں اس pattern کو یہ نام دیتے ہیں کیونکہ چند گھنٹوں کے لیے temperature زیادہ رہے گا اور چند گھنٹوں کے بعد وہ کم ہو جائے کہ اب ہمارا بخار ختم ہو چکا ہے second example intermittent fever کی وہ ہے TB جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس TB کے دوران جو بخار ہوتا ہے وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے زیادہ رہتا ہے چند گھنٹوں کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو third important example ہے وہ ہے sepsis اور اس case میں آپ کو نظر آرہے ہیں اس بچے کے فیس کے اوپر کتنے سارے دانے بنے ہوئے ہیں ملسس کیا ہو اب اس کو اور اس case میں جو fever ہوگا وہ بھی intermittent fever ہوگا اس کے بعد جو next example ہے intermittent fever کی وہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اکثر internal یا external factors کی وجہ سے جو blood vessels ہوتی ہیں اس میں سے blood کی leakage start ہو جاتی ہے اور یہ جو blood leakage start ہوگی اس کے وجہ سے temperature ہو جاتا ہے باڈی کو باڈی کا temperature elevated state پہ چلا جاتا ہے ہم اس disease کو اور اس problem کو boris leosis کا نام دیتے ہیں اور یہ جو temperature ہوگا یہ intermittent fever pattern show کرے گا اس کے بعد example ہے ایک viral infection کی جس کو ہم abstin bar infection کا نام دیتے ہیں اور آپ کو نظر آرہے ہیں یہ جو بچی ہے اس کی ہونٹ کے پاس یہاں پہ cracks بنے ہوئی ہیں یہاں پہ اس کو skin کا مسئلہ ہوا ہوئے ہیں اور inflammation بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے جو temperature ہوگا وہ intermittent fever pattern show کرے گا پھر اس کے بعد کالا آوزار نام ہے ایک problem کا جس میں آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس بچے کی جو بازو اس کیو پر بڑے بڑے سے پیچز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ blood clotting ہوئی بھی ہے تو وہ بھی intermittent fever pattern show کرے گا اکثر لوگوں کو چوہے کاٹ لیتے ہیں اور اگر چوہا کاٹ لیتا ہے تو اس چوہے کے کاٹنے کی وجہ سے بھی اگر temperature ہوتا ہے تو وہ بھی intermittent fever pattern show کرے گا تو یہ ساری چیزیں important ہیں ہم سب کے جانے کے لیے intermittent fever confirmation کے لیے جو test ضروری ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتا ہے client کی history وہ کس جگہ پہ رہ رہا ہے وہ کام کیا کر رہا ہے اس کی روٹین کیسی ہے اس کے بعد اس کا blood count cell test ہوتا ہے اور blood culture test بھی ہوتا ہے جس میں viral اور bacterial infections کی confirmation ہو جاتی ہے رام سے next fever type یا fever جو pattern ہے وہ ہے intermittent fever اور اس fever type میں اس pattern میں جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں وہ elevated temperature رہتا ہے means کہ 1 degree centigrade normal body temperature سے وہ زیادہ ہوگا اور وہ common reasons جس کی وجہ سے intermittent fever ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے typhi جو کہ بیکٹیری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک specific bacterial infection ہوتا ہے جس کو ہم broselosis کا نام دیتے ہیں جو digestive system کو upset کرتے ہیں اور وہ جو digestive system upset ہوتا ہے وہ contaminated animals کی products کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ریکٹس ایک خاص طرح کی ریکٹس ہوتی ہیں جس کے کاٹنے کی وجہ سے کیڑی ہوتی ہے اس کے کاٹنے کی وجہ سے temperature ہو سکتا ہے وہ بھی remittent fever ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر injury کی وجہ سے اور جب پس پروڈیوس ہو رہی ہوتا ہے انفلمیشن ہوتی ہے انٹرنل تب جو fever ہوتا ہے وہ بھی remittent fever ہوتا ہے جو ثرڈ important fever pattern ہے یا جو fever type ہے وہ ہے continuous fever اور اس کو ہم sustained fever type کا نام دیتے ہیں کیونکہ کافی دنوں تک کے لیے body temperature elevated رہتا ہے وہ زیادہ رہتا ہے اور normal body temperature سے جب بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے specific reasons ہوتے ہیں جس میں سب سے important reason continuous fever کا وہ ہوتا ہے acute bacterial meningitis جو کی inflammation ہوتی ہے ہماری brain کی regions کی bacterial infection کی وجہ سے ہے تو اس کے وجہ سے temperature ہو جاتا ہے اس کے بعد جو next reason ہے وہ ہے urinary tract infections اور urinary tract infection کے case میں بھی اگر fever ہوتا ہے تو ہم اس کو continuous fever کا نام دیتے ہیں اور یہ کافی problematic ہوتا ہے اس کے علاوہ جو next reason ہو سکتا ہے continuous fever کا منز کے کافی دنوں کا جو بخار ہو رہا ہے وہ نیمونیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور نیمونیا کی آپ کو پتا ہے دو ٹائپس ہوتی ہیں تین ٹائپس ہوتی بلکہ bacterial pneumonia viral pneumonia اور fungal pneumonia کی وجہ سے تو جو بیکٹیریا ہوگا یا جس طرح کبھی نیمونیا ہوگا اس کے وجہ سے جو temperature ہوگا ہم اس کو continuous fever کا نام دیتے ہیں fourth important fever جو pattern ہے وہ ہے hectic fever اور یہ جو fever کے ٹائپ ہے وہ TB سے associated ہے اور اس طرح کے fever ٹائپ میں دوپہر کے ٹائم پہ جو temperature ہوگا body temperature وہ کم ہو جائے گا لیکن رات کے ٹائم پہ وہ دوبارہ سے increase ہو جائے گا returning fever condition ہوتی ہے اور exhaustive اور specifically جو advanced disease stages ہوتی ہیں اس سے associated ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو important example ہے hectic fever کی وہ ہے ascending catus جو کہ bacterial infection کے وجہ سے ہوتا ہے اور یہ bacterial infection bile duct کو damage کرتی ہے وہ bile duct کیونکہ bile juice liver سے لے کے آتی ہے وہ small intestine کی طرف تو جب وہاں پہ infection ہوگا تو اس کے وجہ سے inflammation ہوگی اور inflammation کے result کی وجہ سے پھر body temperature ہوگا اور ہم اس کو hectic body temperature کا یا fever کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ hydro nephrosis کی وجہ سے جو fever ہوتا ہے ہم اس کو hectic fever کا نام دیتے ہیں اب hydro nephrosis میں ہوتا کیا ہے کہ جو urinary duct ہوتی ہے اس کی پہلے swelling ہوتی ہے اور تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد اس کی contraction ہو جاتی ہے اور جب contraction ہو جاتی ہے تو یہی urine ڈیلیور نہیں ہو پاتا ہے urinary bladder کی طرف اور وہ kidney ہی کی طرف واپس جاتا ہے تو اس کی وجہ سے body کا temperature increase ہو جاتا تو ہم اس fever کو hectic fever کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ pyogenic infections جو کہ بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور ایسے bacterial infections جو کہ resistant ہو چکے ہیں antibiotic scale against اس طرح کی جو infections ہوتی ہے پس پروڈیس ہوتی ہے inflammation ہوتی ہے اور اس inflammation کے result میں جو body temperature increase ہوگا ہم اس کو hectic fever کا نام دیتے ہیں اس کے بعد جو ہماری fifth last type ہے وہ relapsing fever کی type ہے اور اس طرح کی فیورٹ ٹائپ میں جو temperature تا ہے body کا one zero three four height سے زیادہ رہتا ہے اور کافی عرصے تاکہ temperature رہتا ہے means کے six days سے لے کے two weeks تاکہ temperature کی condition رہتی ہے elevated temperature رہتا ہے اور اس میں جو سب سے important reason ہے وہ tick bites ہیں کچھ ایسی خاص طرح کی کیڑیاں ہوتی ہیں جو جنگل میں کام کرتے ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اگر ان کو وہ کٹ لیں تو اس کے وجہ سے ان کا body کا temperature increase ہو جاتا ہے اس کے بعد دو specific ticks کی examples یہاں پہ دی بھی ہیں اور یہ خاص طرح کے seasons میں آتی ہے means کہ یہ seasonal ticks ہوتی ہیں اور ان کے کٹنے کی وجہ سے body کا temperature increase ہوتا ہے تو ہم اس کو اس fever کا نام دیتے ہیں اور جو next example ہے جو reason بنتا ہے اس fever کا وہ ہوتی ہے injury and pus inflammation کی وجہ سے یا swear injury کی وجہ سے جو pus produce ہوتی ہے اس pus کے reaction میں جو fever ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور body کو کافی problem فیس کرنے پڑتے ہیں so these were the patterns of a fever and the fever is not an ordinary disorder it is a major physiological disorder اور اس کے reasons external بھی ہو سکتے ہیں internal بھی ہو سکتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں اس کو ignore نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے پیچھے جو reasons ہیں وہ find out کنے چاہیے اس کے screening ہو نہیں چاہیے don't forget to like comment and subscribe our channel thanks a lot for watching this video and you can share this video with your friends and family as well take very good care of yourself and everybody around you allah hafiz you